دوشتوں کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن ساپوں کو ماننے کا اور کن ساپوں کو نہ ماننے کا حکم دیا ہے تو چلیے بتاتے ہیں اے ترمجی صریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساپوں کو مارو خاص طور پر اس ساپ کو مارو جس کی پیٹ پر دو کالی نسان ہوتی ہے اور اس ساپ کو بھی مارو جس کی دھوم چھوٹی ہوتی ہے اس لیے کہ یہ دونوں انسان کو اندھا کر دیتے ہیں اور یہ حمل کو گیرا دیتے ہیں یعنی اس طرح کے ساپ انسان کو موت کے گاٹ اتار سکتے ہیں جبکہ ساپوں کے گروپ میں اس ساپ کو ماننا مکرو ہے جو پتلا اور سفید ہوتا ہے اور وہ چلنے میں بل نہیں کھاتا بلکی سیدھا چلتا ہے کیونکہ اس طرح کے ساپ جنات ہوتے ہیں تو آج کے بعد آپ ایسی گلتیوں سے بچیں اور کمنٹ میں اصطقفر اللہ ضرور لکھئے